آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گی آج ہم بہت ہی ایزی جیلی بنانے والے ہیں جو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلی آئیے میرے ساتھ بنانا شروع کریں گے ہم اورنج جیلی کو ہاں جی تو سب سے پہلے ہم بنانے والے ہیں آج جیلی جو میں نے لے لیا اورنج فلیور کی تو ہم کر لیتے ہیں جس کو میں نے اوپن کیا ہوا تھا اس کے پیکٹ کو کٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں بہت ہی زبرزرس بنتی ہے اس نے اپنے کی جیلی ہے نا یہ ہے جس میں ایک شگر کا پاؤچ ہمارے جیلی باکس میں ساتھ میں ہے جو کچھ پاؤڈر جس کو میں نکال لیتی ہوں جی ایک باؤل کے اندر یہ دیکھیں ابھی تو دیکھنے میں یہ وائٹ لگ رہے نا بہت جب ہم اس میں وارٹر ایڈ کریں گے نا یہ کلر فول ہو جے گا ساکھ میں اس کے ساتھ جو شگر کا پیکٹ آیا نا جی اس کو بھی کٹ کر کے ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر ہی ہم یہ آگے جی اس کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے جی لینا ہے ایک وکسر اور بسکر کی ہیلپ سے یہ سارے لنپس کو کر لینا ہے ڈیزولف تاکہ یہ شگر اور جیلو جو ہے نا آپ کا اچھے سے میکس ہو جائے آپس میں یہ دیکھیں کہ یہ اچھے سے میکس ہو چکا ہے ہمارا جو جیلی کا میکسر ہے تو اب ہم کیا کریں گے جی سب سے پہلے لے لیں گے ایک پین اور اس میں آٹھ کر دیں گے ہاف لیٹر وارٹر کو اور ہونے دیں گے جی اس وارٹر کو ہم بوائل وارٹر ہمارا ہو چکے جی جیسے کی بوائل آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس وارٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا ہے جی اپنے اس جیلو میں ایڈ اور مکس کرتے جانا ہے دیکھئے کلر چینج ہوتا جا رہا ہے ابھی وائٹ تھا اور کیسے اورنج ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کرتے جائیے گا اس کو میکس وارٹر ڈالتے ڈالتے بہت ایک اچھا سا آپ کا میکسچر ہو جائے گا جیلو کا ریڈی ہاں جی تو دیکھ سکتے ہو جی میکسچر ہو چکے ہمارا جو ہے جیلو کا بلکل اچھے طریقے سے ریڈی اب اسے ہونے دیتے ہیں جی تھوڑا سا ہلکا سا تھنڈا پھر شیپس کے لئے اس کو ایڈ کرتے ہیں مولڈ کے اندر جیلی جیسے یہ ہماری ہو چکی ہے جی تھوڑی سا تھنڈی تو اب میں اسے مولڈ میں کرنے لگی ہوں ٹرانسپر سپون کی ہیلپ سے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی سیٹل ڈالن ہونے شروع ہو جاتی ہے within 45 منٹ سے یہ لے لے گی اپنی شیپ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ اسے فریجر یا ریفریجوریٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنی جیلی کو تاکہ بہت ہی جلدی لے لے شیپ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس لئے میں کر رہی ہوں جبنے ان کو ٹریس کو فیل ہاں جی تو یہاں میرے پاس کچھ شیپس افلیبل تھے اسی میں میں نے فیلحال کر دیا اپنی جیلی کو فیل بہت ہی بہترین لگ رہی ہے نا اورنجی اورنجی سی دیکھنے میں باقی بار میں اور شیپس میں بھی آپ کو ٹرائی کر کے ضرور بتائیں گے ہم جیلی جو ہے اپنی تو ابھی اسے ہونے دیتے ہیں جی 45 منٹس کے لئے ہم سیٹل ڈاؤن اپنی جیلی کو پھر ہماری جیلی کو 45 منٹس ہو گئے جی رکھے ہوئے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اپنے مولز کے اندر سے تھوڑا سا ٹیپ کرتے ہوئے اسے نکال لیتی ہوں جی پھر دکھاتے ہوں آپ کو یہ کیسی لگ رہی ہے دیکھنے میں کیوٹ کیوٹ سی جیلی پریزنٹ ہے جی آپ کے سامنے ہماری اولے اور جیلی جو میں نے آپ کے سامنے پریپیر کی ہے بہت ایزی ہے نا جیلی بنانا تو آپ بھی میرے سٹائل سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں میں بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی ہے موسیقی